حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتے رہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دی تو اس موقع پر حضرت علی نے اس پورے واقعے میں کیا رول ادا کیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر یہ تمام لوگ اللہ کے نبی کے صیرت کے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں اگر ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں ہم سفر ہیں قدم قدم پر اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیکھئے ان کی فیدہ کاری دیکھئے ان کی جان ساری دیکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بستر مبارک پر وہ لیڑ جاتے ہیں حالانکہ پتا ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی کے قتل کی پلاننگ کر چکے ہیں دس لوگ ننگی تلوار لے کر نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں وہ حضرت علی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں نعوذ باللہ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی چادر کو اڑ کر حضرت علی لیڑ جاتے ہیں میرے بھائیو محترم ناظرین کرام آپ انتظہ لگائیے چانساری اور فیدہکاری کا یہ مندر دنیا نے کبھی دیکھا ہوگا حضرت علی بھی اس طرح مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیتیں ہیں آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے ان کافروں کے آگے بھی پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا اور ہم نے ان کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیا ایسی آل ڈال دی کہ یہ دیکھ نہیں سکتے کافر سارے کے سارے موجود ہیں اللہ کے نبی نے ان کے سروں پر مٹی ڈال دی اور آپ چلے گئے وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائے صبح ہوئی تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور بستر پر جو چادر اڑ کے حضرت علی لیٹے تھے چادر کھیچ کے دیکھا تو دیکھا یہ حضرت علی ہیں پوچھا کہ محمد کہا گئے حضرت علی نے کہا کہ وہ تو نکل گئے تم لوگوں کے سروں پر مٹی ڈال کے نکل گئے اور تم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی پہلا مارکہ بدر کا مارکہ پیش آیا بدر کی لڑائی پیش آئی اس بدر کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے جو کم لوگوں نے دکھائے جب کافروں کی طرف سے تین لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تین انساری صحابی کھڑے ہوئے تو ان تینوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہوں ان تینوں نے اپنا اپنا نام بتایا تو ان تینوں کافروں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنے والے نہیں ہیں تم ہم سے لڑو گے ہم سے تو ہماری قوم کے لوگ لڑیں گے ہم سے تو ہمارے قبیلے کے لوگ اور ہمارے خاندان کے لوگ لڑیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت حمزہ کو اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن حارس کو ان تینوں کو جو قوریش قبیلے کے تھے اور آپ کے خاندان کے تھے ان تینوں کو آپ نے بھیجا ناچہ حضرت علی نے شہبہ کو قتل کیا محترم ناظرین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان تاؤں پر لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کی طور پر ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور چہتی بیٹی جن کو ہم حضرت فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں یہ حضرت فاطمہ کون ہیں یہ سیدت و نساء العالمین ہیں یہ سیدت و نساء اہل الجنہ ہیں یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیب پہنچائی اس نے مجھے تکلیب پہنچائی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے جن کا یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے ساتھ ہوتا ہے یہ سعادت اور یہ مقام حضرت علی کو حاصل ہے کہ یہ نہ صرف نبی کے داماد ہیں بلکہ نبی کی سب سے چہتی اور سب سے پیاری بیٹی کے شعور